بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے طلباء و طلبات ایف ای سی آئی سی ایس میڈیکل انجیننگز اور آرٹس کے سٹوڈینٹس جو اس ٹیم انٹرمیڈیٹ پارٹ ون کے اگزامنیشن کے ریزلٹ کا انتظار کر رہے ہیں امید کرتے ہیں کہ ان کا آٹھ اکتوبر کو جو ریزلٹ آ رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے انتہا ہی اچھا ہوگا اور جو امیدیں انہوں نے اپنے اس ریزلٹ کے ساتھ وابستہ کی ہوئی ہیں اللہ کرے کہ آپ تمام بچوں کی وہ امیدیں پوری ہوں پیارے بچوں میرا آج آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پر آنے کا جو بیسک مقصد ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ آپ لوگ ابھی اپنی زندگی کے سٹیٹ کے اس جہاں پر موجود ہیں جہاں پر آپ لوگوں نے بہت سے ڈیسیئن لینے ہیں کہ آپ نے آگے جا کے زندگی میں کیا کچھ کرنا ہے نو ڈاؤٹ انٹرمیڈیٹ پارٹ ون کے ریزلٹ کا جو انتظار ہے اس کے بعد آپ لوگوں کے ذہنوں میں جب ریزلٹ آئے گا تو آپ لوگوں کے ذہنوں میں بہت سارے کویسٹنز پیدا ہوں گے کچھ بچے جن کے مارکس کم ہوں گے کچھ بچے جن کے مارکس ایوریج ہوں گے اور وہ بچے جن کے مارکس بہت اچھے آئے ہوں گے وہ تمام کے تمام بچوں کے ذہنوں میں کچھ کویسٹنز ہوں گے وہ کویسٹنز کیا ہوں گے کہ آگے فیوچر میں انہوں نے اپنے آپ کو کس طرح سے بیجی رکھنا ہے تاکہ وہ اپنے مقاسی تک پہنچ سکیں پیارے بچوں میں آپ کو یہاں پر ایک چیز بلکل کلیر بتاتے چلتا ہوں پاکستان میں میڈیکل انجینئرنگز اور آرٹس وغیرہ کی لائن میں جتنی بھی اسٹیم فیلز موجود ہیں ان تمام فیلز کا جو کہ پاکستان انجینئرنگ کونسلز ہائر ایڈکیشن کمیشنز یا پھر پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کی طرف سے چتنے بھی پروگرامز لانچ کیے گئے ہیں ان تمام پروگرام کا پاکستان میں مکمل سکوپ موجود ہے ان تمام پروگرام کا پاکستان میں کیریئر موجود ہے بس یہاں پر یہ بات سوچنے والی ہے کہ اب آپ کو کونسا ڈیسینئن لینا ہے تاکہ آپ اس فیلز میں جا کر اپنے آپ کو جو ہے وہ بہتر طور پر نمائع کر سکیں یہاں پر پیارے بچوں میں سب سے پہلے آپ لوگ کو جو ہمارے میڈیکل اور پری انجینئن کے سٹوڈنٹ ہے میرے سب سے پہلے ان بچوں سے یہ ڈسکشن ہے کہ آپ لوگ کو پتا ہونا چاہیے کہ فیوٹر میں جتنی بھی میڈیکل اور انجینئن کے یونیورسٹیز پاکستان میں موجود ہیں ان تمام یونیورسٹیز تک پہنچنے کے لیے آپ لوگ کے پاس ٹارگٹس کیا ہیں ہمارے پاکستان میں اس چیز کا بہت زیادہ فقدان ہے بچوں کو پتا ہی نہیں ہوتا کہ یونیورسٹیز تک پہنچنے کے لیے کون کون سے ٹارگٹس ہمارے پاس ہونے چاہیے میں اس کی اگزامپل آپ کو اس طرح سے دیتا ہوں ایک ایف ایسی پری میڈیکل کا بچہ ہے وہ بچے کو اگر ہم کوسٹن کرتے ہیں کہ بیٹا آپ نے کتنے مارکس لینے ہیں اور وہ بچہ بڑا خوشی سے اس بات کا اظہار کرتے ہیں میں انشاءاللہ تلہ ایٹی فائی پرسنٹ مارکس گٹ کروں گا اب بات یہاں پر ایک چیز سوچنے کی ہے کہ ایٹی فائی پرسنٹ سننے کی حد تک تو بہت اچھے نمبر ہے کیا یہ ایٹی فائی پرسنٹ مارکس اس کے ایکچول ٹارگٹ کو میٹ کر رہے ہیں کہ نہیں یہاں پر اس چیز کا بہت فقدان ہے ہمارے بچوں کو نہیں پتا ہے تو میرے بچوں میں آپ کو یہاں پر یہ چیز بلکل واضح طور پر بتا دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جس بھی فیلڈ میں آپ جانا چاہتے ہیں اس فیلڈ کے لیے اپنے ٹارگٹ کو سیلٹ سیٹ کی دیئے اب میں آپ کو لاسٹ ٹو یئرز کا سینیریو بتاتا ہوں پاکستان میں جو میڈیکل کی فیلڈ کے حوالے سے ہم سب کو پتا ہے کہ ایم بی بی ایس کیسٹرم پاکستان کی ٹاپ رینگ فیلڈ ہے ایم بی بی ایس کے بعد بی دی ایس ہے بی دی ایس کے بعد فارم ٹی ہے ڈی پی ٹی ہے ڈی وی ایم ہے اور اسی طرح سون ایلائیڈ ہل سائنسیز کے مطلی فیلڈ ہیں لیکن ایم بی بی ایس میں پچھلے دو سالوں میں جو میرٹس کی صورتحال وہ یہ ہے ٹو تھاؤاؤن ایٹین میں مجھے بڑی اچھی طرح سے یاد ہے ایٹی نائن پوائنٹ دیرو تری ایگری گیٹ ٹوٹل تھا جس میں وہ بجے جن کے مارکس میٹرک میں اور ایف ایس ای کے اندر اور آگے جا کے جو اینٹریس ٹیسٹ ہے میڈیکل کا ان تینوں کے مارکس کی کیلکولیشن کے بعد جو ٹوٹل ایگری گیٹ تھا وہ ایٹی نائن پوائنٹ دیرو تری تھا اور جس بجے کا اس ایگری گیٹ کے اندر مارکس جو ہے وہ کاؤنٹ ہوتے تھے تو وہ بچے اپنا ایڈمیشن سیکیور کر لیتا تھا لیکن ایک بات یہ سوچنے کی ہے کہ وہ بچے جن کے ایٹی نائن پوائنٹ دیرو تری سے بلو مارکس تھے وہ بچے کہاں گئے ان بچوں کے لیے بھی پی ایم ڈی سی نے ایلائیڈ ہیل سائنسیز کی مختلف فیلڈ جو ہے وہ آگے جا کے انشاءاللہ اللہ آپ کو ضرور اس حوالے سے ڈسکرائب کروں گا اسی طرح 2019 کا ابھی ریسنٹل ہی ہمارے پاس ریزلٹ آیا ہے یہاں پر آپ کو ایک بات بتاتے چلیں ابھی تو ان کا ٹوٹل میرٹ کا کرائیٹیریا نہیں ہوا لیکن ایک چیز آپ کو کلیر کرتا چلوں جو اس سال ڈی ایٹیس ایم ڈی کا 2019 میں بچے پیر ہوئے ہیں ان بچوں میں سے 5700 بچے ایسے ہیں جن بچوں کے 90% پلس مارکس تھے اور اس سال 200 مارکس کے ٹیسٹ کندر کیا گیا ہے جس میں سے 180 پلس مارکس 5700 بچوں سے زیادہ کے بچوں نے جو ہے نا وہ حاصل کی ہیں تو یہاں پر بچوں ایک چیز آپ کو کلیر ہو رہی ہے کہ میڈیکل کے یونیورسٹیز میں جانے کے لیے آپ کو بہت زیادہ کمپیٹیشن کا سامنا ہے لہٰذا آپ بچوں نے اب سے سوچ لینا ہے فیسی پارٹ 1 کے مارکس کو مدے نظر رکھتے ہوئے کہ اب آپ کو فیسی پارٹ 2 میں کتنے مارکس چاہیے اور اس کے بعد انٹی ٹیسٹ میں آپ لوگوں نے کتنے مارکس حاصل کرنے تو یہ بڑی ضروری بات ہے اور سوچنے والی بات ہے اگر آپ ابھی بھی ان چیزوں کے اوپر فوکس نہیں کرو گے تو پیارے بچوں آپ اپنے ٹارگٹ تک نہیں پہنچ سکتے یہ بات بالکل تہہم اسی طرح میں آپ کو انجیننگ یونیورسٹیز کے حوالے سے بتاتا ہوں انجیننگ یونیورسٹیز میں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جو سب سے بہترین ادارہ سمجھا جاتا ہے وہ نسٹ ہے نیچنلن یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اس کے بعد یو ایٹی لاہور کا نام ہے اسی طرح اور بھی انجیننگ کی یونیورسٹیز ہیں انجیننگ کا پاکستان میں جو ہے وہ ٹاپ انجیننگ کے حوالے سے نام ہے اس میں بھی جو مختلف یونیورسٹیز پروگرام آفرڈ کر رہی ہیں جو پاکستان انجیننگ کونسل کی طرف سے ایشوز کیے گئے ہیں پروگرام اس میں تقریبا راؤنڈ باؤٹ 27 کے قریب انجیننگ سے ہیں جس میں ہم لوگ جو ہیں وہ اپنا ایڈمیشن سیکیور کر سکتے ہیں اس میں جو ٹاپ ٹین انجیننگ سمجھد آتی ہے اس میں الیکٹرکل انجیننگ اسٹم سب سے اوپر ہے اور الیکٹرکل انجیننگ کا جو میرٹ ہے وہ مور دن ایٹی ٹو ایٹی فائی پرسنٹ کے راؤنڈ باؤٹ ہوتا ہے یہ اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے اس میں بھی جو ہے وہ ایف ایسی اور ایٹی ٹیسٹ یہ دونوں کے مارکس کے اوپر اس کا ایڈمیشن بیس کہہ رہا ہوتا ہے تو یہاں پر یہ چیز آپ کا بتاتا چلوں کہ انجیننگ کے اندر جو انجیننگ کا ایٹی ٹیسٹ ہے اس میں ایڈمیشن سیکیور کرنے کے لیے انجیننگ کے ایٹی ٹیسٹ کا 30% ٹوٹل مارکس کا کلکولیشن ہوتی ہے جبکہ ایف ایسی کا 70% کاؤنٹ ہوتا ہے میں ایڈی کی بات کہہ رہا ہوں اب ایڈی میں ایڈمیشن لینے کے لیے وہ بچہ جس کے ایف ایسی میں مارکس کم ہیں اس کے لیے جو ہے وہ آگے کا جو کمپیٹیشن ہے اس کو فیز کرنا ذرا مشکل ہے تو یہاں پر ابھی چونکہ ابھی آپ نے ایف ایسی پارٹ ون کے ایگزامنیشن دیئے ہیں کمپیٹیشن کامیشن جتنے میں مارکس ہیں وہ آپ اس میں حاصل کریں تاکہ آپ لوگ کا انجیننگ کے اندر جو سکوپ ہے وہ میکسیمم جا سکے اس میں الیکٹرکل انجیننگ ہے میکنیکل انجیننگ ہے میٹالرجی ہے کمپیٹر انجیننگ ہے آرکیٹیکٹرل ہے سیول انجیننگ ہے مائننگ انجیننگ ہے پیٹرولیوم انجیننگ ہے پروڈکٹ انجیننگ ہے پولیمر انجیننگ ہے اسی طرح سے کیمیکل انجیننگ ہے اور بچو اسی طرح چلتے چلتے اس میں تقریبا 27 کے قریب انجیننگ توٹل آتی ہیں تو ان تمام انجیننگ کا پاکستان میں بھرپورس کو مجود ہے صرف ابھی آپ لوگ کے پاس یہ بات ہونی چاہیے کہ آپ نے ان تمام پروگرام میں سے جس میں بھی آپ نے جانا ہے اس پروگرام میں جانے کے لیے آپ نے اپنے ٹارگرز کو کس طرح سے سیٹ کرنا یہ ٹارگرز کا بھی فارمولا پچھا میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں الحمدللہ سے ہم لوگ پچھلے کوئی دس بارہ سال سے میڈیکل انجیننگ کے سٹوڈنٹس کو یہاں پر جو ہے وہ فسیلیٹیشن دے رہے ہیں انٹی ٹیسٹ کے حوالے سے اور بے تہاشا قسم کے قویسٹنز ہمارے سامنے آتے ہیں اور ان کوئیسٹنز میں جو سب سے پہلے کوئیسٹنز ہی ہوتا ہے کہ کیا سر میں جس بھی انجیننگ میں جانا چاہتا ہوں اس انجیننگ کا پاکستان میں سکوڈ موجود ہے تو بچو یہ چیز آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان میں ہر انجیننگ کا اور ہر میڈیکل فیلس کا سکوڈ موجود ہے صرف آپ نے اس تک پہنچنا ہے جی تو پیارے بچو آپ کوئیسٹن یہ ہے کہ ہمارے پاس میرٹ کا سیلیکشن کرائیٹیریہ کیا ہونا چاہیے اس کے لیے آپ کو بتاتے چلیں جیسے کہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ فسی میں 50% مارکس اور انٹی ٹیسٹ میں بھی 50% مارکس چاہیے اس ٹیم میں آپ کے پارٹ پان میں جتنے بھی مارکس آئے ہیں اب آپ نے پارٹ ٹو میں اپنے مارکس کے ٹارگٹ کو اس طرح سے رکھنا ہے کہ آپ کے پاس کم از کم فسی کے پارٹ ٹو کے مارکس اتنی آج ہیں کہ ٹوٹل اوورال مارکس 990 ہو یارہ سو میں سے یعنی 990 مارکس آپ 1100 میں سے آپ کے پاس فسی میں ہونے چاہیے اور ادھر سے ڈیو ایچ ایس ایم ڈی کیٹ اینٹی ٹیسٹ میں کم از کم 185 مارکس ہونے چاہیے آٹ اوپ 200 تو اگر آپ اتنے مارکس دونوں طرف سے کاؤنٹ دونوں طرف سے حاصل کر لیتے ہیں ڈین جا کے آپ کے جو ہے ٹوٹل ایگری گیٹ 90% کو کراس کرے گا اور اگر آپ 90% کو کراس کرتے ہیں تو تب جا کے آپ سیف زون میں ہیں اگر اس سے نیچھی ہیں تو پیارے بچوں آپ لوگ سیف زون میں نہیں ہیں آپ لوگ کے لیے ٹف ٹائم میں ہوگا اور آپ کے لیے ایڈمیشن کو سیکیور کرنا مشکل ہو جائے گا میں آپ کو لاشٹ یئر 2019 کا تو چونکہ ابھی میرٹ لسٹ نہیں ہمارے پاس آئی آج کی ڈیڑھ تک لیکن 2018 کی میرٹ لسٹ آپ کے ساتھ میں تھوڑی سی شیئر کرنا چاہوں گا تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ یونیورسٹیز میڈیکل یونیورسٹیز میں ایم بی بی ایس بی ڈی ایس کے کتنی سیٹس اویلیبل ہیں اور ان کا جو ہے وہ لاسٹ یئر کا کیا میرٹ تھا اس میں بچوں سب سے پہلے نمبر پر جو یونیورسٹی آتی ہے میڈیکل کے اندر اس کا نام ہے کینگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی جوکل ہور میں اس کا لاسٹ یئر 2018 کا جو لاسٹ میرٹ تھا وہ 92.5091 تھا میں ریپیٹ کر رہا ہوں 92.5091 اور یہ میرٹ جو تھا یہ میٹرک FSC اور ایٹی ٹیسٹ کے مارکس کو انکلوڈ کر کے بنایا گیا تھا یہ 2018 کا طریقے کار ہے 2019 میں میٹرک کو ہتم کر دیا گیا اور only FSC اور ایٹی ٹیسٹ کو 50-50% کر دیا گیا ایڈگیٹ نکالنے کے لئے تو 92.5091 میں جن بچوں نے اپنے ایڈمیشن سیکیور کیا ان بچوں کے تعداد تھی 325 یعنی کہ یہاں سے ایک بات بات چلتی ہے ٹینگ ایڈورڈ میڈیکل کالیج کے اندر ٹوٹل 325 ایڈی بی آس اور بی ڈی آس کی سیٹس ہیں اسی طرح دوسرے نمبر پر جس ادارے کا نام آتا ہے اس ادارے کا نام ہے علامہ اکبال میڈیکل کالیج لاہور یہ بھی لاہور میں واقع ہے اور اس کا جو لاسٹ میریٹ تھا وہ 91.4545 رہا ہے اور اس کے اندر بھی ٹوٹل نمبر سیڈ کے ہوا 325 ہیں اب بچوں درہ دیکھئے گا کہ ٹوٹل 325 سیڈز کے لیے جو کمپیٹیشن کا تھا وہ ایڈیا وہ 1.0546 پرسنٹیج ہے یعنی کہ کینگ ایڈورڈ میڈیکل کالیج کا 92.50 تھا جبکہ علامہ اکبال میڈیکل کالیج کا 91.4545 91.45 اور 92 کے درمیان ڈیفرنس آ رہا ہے 1.0546 اور 1.0546 کے اندر 325 سٹوڈینٹس کا ایڈمیٹشن سیکیور ہوا ہے بچوں یہاں سے دیکھ لیں کہ کتنا ٹب کمپیٹیشن ہے اور آپ کو بھی اسی کمپیٹیشن کے مطابق پریپریشن کرنا ضروری ہے اس کے بعد تیسری نمبر پر جو ہی دارہ آ رہا ہے اس کا نام ہے سروس اسی دارے کا جو میرٹ رہا ہے لازٹ یئر ٹونٹی ایٹین میں لازٹ میرٹ تھا 90.9727 اور اس میں 0.4818 کے ڈیفرنس سے 0.4818 بچوں میں ریپیٹ کر رہا ہوں 0.4818 0.4818 کے ڈیفرنس سے ٹوٹل جو سیٹ تھی وہ 200 تھی کتنا ٹب کمپیٹیشن ہے دیکھیں کمپیٹیشن بڑھتا جا رہا ہے پہلے 1 کا ڈیفرنس تھا اب 0.4 پہ چلا گیا 0.4 کے ڈیفرنس میں 200 بچوں نے اپنا ایڈمیشن سیکیور کیا سروسیز انسٹیٹوٹ اور میڈیکل سائنسیز میں پیارے بچوں سروسیز انسٹیٹوٹ کے باد ہمارے پاس جو چوتھے نمبر پر ادارہ آ رہا ہے اس کا نام ہے شیخ حلیفہ بن زائد میڈیکل کالی یہ بھی لاہور میں واقع ہے اور اس کا اس کے پاس ٹوٹل ہندرڈ سیٹ ہیں اور اس کا لاسٹ میرٹ تھا 90.6909 آپ دیکھیں کہ 90.6909 اور 90.9727 میں صرف 0.2818 نیٹ کا ڈیفرنس ہے اور اس میں ہنڈرڈ بچوں نے اپنا ایڈمیشن سیکیور کیا ہے بچوں کمپیٹیشن بڑھتا چلا جا رہا ہے آپ نے اپنے آپ کو کیسے سیکیور کرنا ہے اس کا فارمولا میں نے آپ کو بتا دیا ہے پیارے بچوں پانچے نمبر پر جیسی دارے کا نام ہے امیر الدین میڈیکل کالی یہ بھی لاہور میں ہے اس کا اس کا لاسٹ میرٹ تھا 90.2636 اس میں ٹوٹل ہندرڈ سیٹ ہیں اور یہ بھی 0.4273 کے ڈیفرنس کے ساتھ جو ہے وہ ہندرڈ سیٹ سیکیور کر رہا ہے نیشتر میڈیکل کالیج یونیورسٹی ملتان میں واقع ہے یہ ہمارے پاس چھٹے نمبر پر آ رہی ہے اس کا جو لاسٹ میرٹ تھا 90.1818 ہے اور اس میں بچوں 0.08 0.0818 گوھر کہنے ذرا 0.0818 کے ڈیفرنس سے 325 سٹیڈنٹ کا ایڈمیشن سیکیور ہوا ہے پیارے بچوں اب تو آپ کو آئیڈیا ہوئی یا ہوگا کہ کس کدر ٹف کمپیٹیشن ہے میڈیکل یونیورسٹیز کے اندر ایڈمیشن لینے کے لیے اور اس ایڈمیشن لینے کے لیے آپ کو ابھی سے جدوجہد کرنا ضروری ہے اگر آپ نے ابھی سے اپنے لیے کوئی لای عمل نہ بنایا تو پیارے بچوں میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں آپ کے لیے فیوچر میں میڈیکل یونیورسٹیز میں جانا بہت مشکل ہو جائے گا ہر بچے کا خواب ہوتا ہے والدین کا خواب ہوتا ہے آپ لوگ کے ساتھ جڑے فرینڈز فیملی سرکل میں جتنے لوگ ہیں ان سب کا خواب ہوتا ہے کہ آپ میڈیکل یونیورسٹیز یا انجینی یونیورسٹیز میں اپنے ایڈمیشن سیکیور کریں تو اس حوالے سے پیارے بچوں ان چیزوں کا خیار رکھیں یہ تارگٹس ہر بندہ نہیں بتاتا ہے یہ چیزیں یہ رہنما ہی ہر بندہ نہیں دیتا ہے اگر آپ کو اس سورس کے تروں یہ چیزیں مل رہی ہیں تو پیارے بچوں ان سے فائدہ اٹھائیں نمبر نیکس پر آ رہا ہے فاتمہ جینا میڈیکل یونیورسٹی لاہور اس کا لاسٹ میرے تھا نائنٹی پائنٹ پائنٹ زیرو نائن ایٹ تری اس میں ٹوٹل 300 سیٹ ہے اور یہ بھی 0.0835 کے ساتھ جو ہے وہ سروائیو کر رہا ہے اس کے بعد پیارے بچوں جو نیکسٹ ہمارے پاس انسٹیٹوٹ آ رہا ہے اس کا نام ہے راول پنڈی میڈیکل کالیج راول پنڈی میں واقع ہے اس کا لاسٹ میرے ایٹی نائن پائنٹ ایٹ فور ڈیبل فائف تھا 330 سیٹ تھی اور اس میں بھی جو ڈیفرنس آ رہا ہے 0.2528 کا آ رہا ہے یہ بچوں ڈیفرنس پچھلے میڈیکل کالیج اور جو اب میں بہو رہا ہوں ان دونوں کے درمیان جو سیٹس ہیں اس کا ڈیفرنس ہے ٹھیک ہے ٹی نیکسٹ کے مرد تھا 325 سیٹ تھی 0.0273 اسی طرح کائد یادہ میڈیکل کالیج بہاولپور اس میں ایٹی نائن پائنٹ فور سکس میڈ رہا 325 سیٹس ہے 0.2091 کا ڈیفرنس ہے سرگوڈہ میڈیکل یونیورسٹی سرگوڈہ 89.4364 ڈیفرنس ہے دیکھا جائے تو 0.02 سے لے کے 0.05 کے اندر اندر زیادہ تر یونیورسٹیز کی جو سیٹس ہیں سیلیکٹڈ سیٹ ہیں ان کا جو ایڈمیشن سیکیور ہو رہے ہیں نیکسٹ پر آ جاتے ہیں ساہی وال میڈیکل کالیج اس کا لاسٹ میڈ ایٹی نائن پائنٹ 3727 تھا ٹوٹل ہنڈڈ سیٹ ہیں اور 0.0438 کا ڈیفرنس رہا ہے نیکسٹ پر آ جاتے ہیں نواشری میڈیکل کالیج گجرات اس کا میڈٹ تھا 89.2818 ہنڈڈ سیٹ ہے یہاں پر بھی اور 0.0909 کا ڈیفرنس ہے شیخ زائد میڈیکل کالیج رہیمیار ہاں ہمارے پاس نیکسٹ نیمر پر آ رہے ہیں 89.2091 اس کا میڈٹ ہے اور اس میں بھی 150 سیٹ ہے اور 0.07 کا ڈیفرنس ہے ڈی جی ہاں میڈیکل کالیج دیرہ غازی ہاں میڈیکل کالیج ڈی جی ہاں پنجاب کا آخری ایڈیا اور اس کا میڈٹ 89.1485 ٹوٹل ہنڈڈڈ سیٹ اور 0.06 کا جو ہے وہ ڈیفرنس ہے اب ایک چیز میں آپ کو یہاں پر بتاتا چلتا ہوں کہ ٹوٹل جو ہمارے پاس سیٹ ہیں ایم بی بی ایس بی دی ایس میں یہ ہے 34005 یعنی کہ چونتی سو پانچ سیٹیں ہیں اور جو سب سے پہلے نمبر پر آنے والا ادارہ ہے اس کی جو ٹاپ اس کا جو لاسٹ میرے تھا وہ 92.50 تھا اور جو ہمارے پاس ستر میں نمبر پر ڈیرہ غازی ہاں میڈیکل کالیج جا رہا ہے اس کا لاسٹ میرے تھا 89.14 اب 89.14 اور 92 میں ابھی آپ کو بتائے دیتا ہوں 92.5091-89.1485 یعنی کہ ہمارے پاس 34005 سیٹ جو ہیں یہ 3.36 پرسنٹیج کے ڈیفرنس کے ساتھ سیکیور ہوئی ہیں یعنی کہ جو پہلا بچہ جس نے ایڈمیشن لیا اور جو لاسٹ بچہ جس نے ایڈمیشن لیا ان تمام ایڈمیشن کے درمیان میں صرف 3.3 کا ڈیفرنس ہے یہاں سے آپ کو آئیڈیا ہو جانا چاہیے کہ میڈیکل کالیجز میں جانا آسان نہیں ہے اس کے لیے ابھی سے محنت کرنا ضروری ہے اور بچوں کو پاکستان میں جو پاکستان کا تلیمی نظام ہے اور یہاں پر جس طرح سے سٹیڈی کروائی جا رہی ہے جو مختلف کمپیٹیٹرز بیٹھے ہوئے جو مختلف ادارے بیٹھے ہوئے انتہائی اچھی فیکلٹیز کے ساتھ ہمارے پاس بھی الحمدللہ فیکلٹیز بہت اچھی ہے تمام ادارے اپنی طرف سے بھرپور محنت کرواتے ہیں اور میرے حال سے کوئی ایسی چیز رہا نہیں جاتی کہ بچہ اپنے ٹارگٹ تک نہ پہنچ سکے تو آپ کے پاس موقع موقع ہے ٹائم بھی ہے آپ اپنے موقع سے فائدہ اٹھائیں اپنے ٹائم سے فائدہ اٹھائیں اپنے لئے ٹارگٹ کو سیٹ کریں اور اپنی ڈیزائرز میڈکل یونیورسٹیز کے اندر اپنے ڈمیشن کو سیکیور کریں اچھا بچہو اب بھاری آتی ہے انجیننگ کے سٹوڈنٹس کے حوالے سے کہ انجیننگ کی بھی جو ہے وہ ڈیٹیل آپ کو پتا ہونی چاہیے انجیننگ کے حوالے سے آپ کو بتاتا ہوتی لاہور جو ہے یہ تقریباً ٹونٹی سکس کے پروگرام آفر کر رہی ہے جس میں سے میں آپ کو تقریباً پندرہ سے ٹھارہ کے حوالے سے ڈیٹیل دے دیتا ہوں جو کہ انجیننگ سے رہی لیٹی نہ باقی جو پی ایس پروگرام ہے اس حوالے سے میں انشاءاللہ اپنے پھر کسی نئے کسی ویڈیو کے اندر اس کی ڈیٹیل دوں گا ڈیٹی میں جو سب سے ٹاپ کلاس کی جو انجیننگ سمجھی جاتی ہے وہ ہے الیکٹریکل انجیننگ یوڈی لاہور میں اور الیکٹریکل انجیننگ کا جو لاسٹ ٹیئر کا میرٹ رہا ہے وہ ایٹی فور پائنٹ ٹو سیون نائن ہے اچھا یوڈی کا میں آپ کو بتاتا چلوں جو میرٹ کا سیلیکشن کرائیٹیریہ ہے اس میں جو ایگریگیٹ کا فارمولا ہے اس ایگریگیٹ کے فارمولا میں سیونٹی پرسنٹ ایف ایسی کے مارکس مارکس کاؤنٹ ہوتے ہیں اور 30% جو ہیں وہ یوڈی تیس کے مارکس کاؤنٹ ہوتے ہیں ایف ایسی کے سیونٹی پرسنٹ مارکس جو ہیں وہ 1100 میں سے آتے ہیں جو کاؤنٹ کیا جاتے ہیں یوڈی کا ٹوٹل 400 مارکس کا ٹیسٹ ہوتا ہے جس کا 30% نکال کر ٹوٹل ایگریگیٹ بنایا جاتے ہیں اور یہ اس ایگریگیٹ میں جو وہ بچے جن کا ایٹی فور پائنٹ ٹو سیون نائن تھا وہ بچے ان بچوں نے اپنا ایڈمیشن جو ہے وہ یو ایٹی الیکٹرکل انجیننگ کے اندر اپنا ایڈمیشن سیکیور کروایا دوسری نمبر پر ڈپارٹمنٹ آف کمپیوٹر سائنس ان انجیننگ ہے جس کے اندر 82.572 جو ہے وہ ایگریگیٹ رہا ہے ٹوٹل اسی طرح میکنیکل انجیننگ ان کے حوالے سے آپ کو ڈیٹیل دیتے چلیں 82.572 اس کا بھی ایگریگیٹ رہا ہے یہ تقریبا ہون سیم سیم دونوں انجیننگ کا ایگریگیٹ رہا ہے تیسرے نمبر پر انڈسٹریل انڈ مینیفیکٹرین انجیننگ ہے جس کا سواری تیسرے نمبر پر جو ہے وہ میکا ٹرونکس انڈ کنٹرول انجیننگ ہے اس کا جو ایگریگیٹ ہے وہ 82.093 رہا ہے اسی طرح سیول انجیننگ کا 80.931 ہے اور انڈسٹریل انڈ مینیفیکٹرین انجیننگ کا 78.981 میریٹ رہا ہے ٹرانسپورٹیشن انجیننگ انڈ مینیجمنٹ کا جو ہے وہ 76.363 ٹوٹل ایگریگیٹ رہا ہے اسی طرح انڈسٹیٹیوٹ آف انڈوائرمنٹل انجیننگ انڈ ریسرچ اس ڈپارٹمنٹ کے اندر جو ٹوٹل ایگریگیٹ تھا لازٹ ڈیر کا وہ 76.013 رہا آرکیٹیکٹرل انڈ ڈیزائن انجیننگ کا جو ہے 78.809 میریٹ رہا کیونکل انجیننگ کا 79.754 رہا پولیمر اور پروسس انجیننگ کا 76.25 رہا میٹالرگکل اور مٹریل انجیننگ کا 77.852 رہا مینگ انجیننگ کا 75.622 اسی طرح جوالوجیکل کا 75.559 پتولیوم اور گیس انجیننگ کا 79.563 اور سیٹی انڈ ڈیزائنڈ پلیننگ کا 75.677 اور آرکیٹیکٹر کا 77.354 پولیمر اور انڈرسٹریل سوری پروڈکٹ انڈرسٹریل ڈیزائن کا 75.275 یہاں سے ایک چیز کا آئیڈیا ہوتا ہے کہ وہ بچے جن ایک میں مارک سے ایک سی اور ایٹی ٹیسٹ کے ٹوٹل کاؤنٹ کر کے 75 پرسنٹیج سے اوپر رہے ہوں گے وہ بچے یوی ٹی میں اپنا اپنا اینڈیوی سیکیورک کر سکتے ہیں جو سب سے نیچلی انجیننگ اور جا سب سے ٹاپ آہ آہہ فائیوی انجیننگ ہے ان کے اندر کم از کم بچوں آپ کو اپنے آپ کو ایٹی ٹو پائنٹ سم تھنگ کے اندر سسٹین رکھنا ہوگا دین جا کے آپ اپنے ایڈمیشن سیکیور کر سکتی ہیں تو بیٹھا یہ تمام انفرمیشن شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ان فیوچرز آپ نے اپنے آپ کو جہاں پر بھی سیٹ کرنا ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے آپ نے اپنے ٹارگرز کو منٹین کرنے اور ان ٹارگرز کو منٹین کرنے کا بہترین فارمولا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ اپنے ایف ایسی میں پارٹ ون میں جو بھی آپ نے کر لیا ہے سو کر لیا لیکن اپنی ایف ایسی پارٹ ون اور ٹو کے ٹوٹل مارکس کو کم از کم نائن سیونٹی فائیو ٹو نائن نائنٹی تک لے کے جائیں تاکہ آپ اپنی ڈیزائر انجینئر کی طرف جا سکے اور اسی طرح انٹی ٹیسٹ کے اندر بھی اپنے مارکس کو جو ہے وہ انشور کریں کم از کم ایٹی فائیو پرسنٹ سے اوپر لے کے جائیں تاکہ آپ اس سیف زون میں رہ سکیں پیارے بچوں لاسٹ میں میں ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ کے بس میں نہیں ہے میں پچھلے دس پندرہ سال سے بچوں کی نیچرز کو دیکھ رہا ہوں وہ بچے جو اپنے آپ کو کلاس میں ڈسپنن کے ساتھ اور پوری امانداری کے ساتھ لے کے چلتے ہیں ان بچوں کے لیے ان میڈیکل کے شعبہ جات اور ان انجینئنگ کے پروگرامز کے اندر اپنے آپ کو سیکیور کرنا کوئی مشکل نہیں ہے بات یہ ہے کہ آپ خود کیا چاہتے ہیں جسٹ دو تین چیزوں کے اوپر فوکس کریں انشاءاللہ تعالی آپ اپنے مقاسی تک ضرور پہن لیں گے اس میں سب سے پہلی چیز جو یہ ہے کہ آپ نے جو بھی کام کرنا پوری امانداری کے ساتھ کر لیں امانداری میں ہی برکت ہے اور امانداری سے ہی انسان اپنی کامیابی تک پہنچ سکتے ہیں دوسرے نمبر پر جن ڈسپلن کی طرف آپ جانا چاہ رہے ہیں ان کے ٹارگٹ کو سیٹ کریں تیسرے نمبر پر اپنی اندر کے ویک پوائنٹس کو تلاش کی دیئے اور ان کو اپنے اندر سے ریموو کی دیئے اپنے سینئر کے ساتھ مشورہ کریں اپنے ٹیچر کے ساتھ مشورہ کریں تاکہ وہ آپ کے ان ویک پوائنٹس کو جو ہے وہ آپ کے اندر سے نکالنے کے ٹرکس بتائیں جو تھے نمبر پر جو آپ کے سینئر ہیں ان کے ساتھ رابطے قائم کریں پانچھوے نمبر پر کم از کم ان انجیننگ اور میڈیکل یونیورسٹیز میں ایک ایک ویزٹ ضرور کریں بے شک ابھی آپ ایف ایسی کے سٹوڈنٹ ہیں لیکن ان انجیننگ اور میڈیکل کے جب انسٹیٹویشن میں آپ ویزٹ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا وہاں پر جو پہنچے ہوئے سٹوڈنٹس ہیں جو اپنے ڈیزائرز پروگرام کے اندر آپ کو سیکیور کر کے جا چکے ہوئے ہیں ان لوگوں سے ٹیپ آپ ملیں گے تو آپ کو ان کے اندر ایک علیہدہ ہی ویزن اور میشن نظر آئے گا اور ان کو دیکھیں انسان کے اندر انسپریشن پیدا ہوتی ہے موٹیویشن پیدا ہوتی ہیں ہمیشہ ان سینئرز کو مل کے موٹیویشن ضرور ملتی ہے جو زندگی کی کامیابیوں پر موجود ہوتی ہیں تو پیارے بچو امید اللہ کی ذات پر پوری رکھیں محنت پر پور طریقے سے کریں انشاءاللہ تعالی آپ ضرور کامیاب ہوں گے میری دعائیں آپ لوگ کے ساتھ ہیں میری خواہشات آپ لوگ کے ساتھ ہیں میری گائیڈ لائن جو میں یہاں پر بیٹھ کے ریسرچ کر رہا ہوتا ہوں وہ تمام گائیڈ لائن آپ لوگ کے ساتھ ہیں کبھی بھی آپ کو ضرورت ہو آپ کسی بھی سور سے اگر میرے سے رابطہ کرنا چاہیں تو آپ ضرور کریں انشاءاللہ تعالی آپ کو ہر طرح کی گائیڈ لائن پروائیڈ کی جائیں اینڈ پر میں اقبال کا ایک شیر ضرور آپ لوگ کے ساتھ شیر کرنا چاہوں گا اقبال کہتے ہیں منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر مل جائے تجھ کے دریہ تو سمندر تلاش کر اس کا ایک اور شیر ہے اسی نظم کا ایک اور شیر ہے سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیان گزر گئیں دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر سجدہ لیکن ایسی وعدہ خیئت ہے اللہ نگے باست